خیبر پختولخہ کے مختلف علاقوں کے الیکشن کے لیے حالات ٹھیک نہیں گورنر کےپی نے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کی بڑی وجہ بتا دی نیجی چینل کے پروڑرم میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختولخہ حاجی غلام علی نے کہا کہ خیبر پختولخہ کے مختلف علاقوں کے الیکشن کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن مروت بھنو وزیرستان باجور محمد ایجنسی میں مہم نہیں چلائی جا سکتی سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا الیکشن کی تاریخ پندرہ اپریل ہو یا پچیس اپریل ہو اس سے فرق نہیں پڑتا یہ کوئی اتنی حمیت نہیں رکھتا تاریخ اگر پندرہ اپریل ہو یا اگر پچیس ہو اس میں کوئی فرق نہیں گورنر خیبر پختنخواہ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی سطح پر ساری جماعتیں الیکشن کے کسی فیصلے کے لیے بیٹھ جائیں ورنہ میں خود قدم اٹھاؤں گا سب کو ایک جگہ بٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ امن و امان کے یہ حالات ہیں لیکن اس حالات میں میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر مرکزی سطح پر سارے جماعتیں بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا ورنہ میں پھر خود اس طرح ایک قدم اٹھاؤں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو خود بولاؤں اور ان کو کہوں کہ یہ حالات ہیں حاجی غلام علی نے کہا کہ کسی ایک جماعت نے جواب نہیں دیا لکی مروت بنو وزیرستان کرم اجنسی باجوڑ محمد اجنسی میں مہم نہیں چلائی جا سکتی کسی جماعت نے میرے بیان کو غلط قرار نہیں دیا کسی بھی ایک سیاسی جماعت نے آج تک میرے دس پندرہ جو میں نے سٹیٹمنٹ دیئے ٹیو میں کہ لکی مروت میں کمپین نہیں ہو سکتا بنو میں نہیں ہو سکتا وزیرستان میں نہیں ہو سکتا کسی بھی ایک پارٹی کے رکن نے یا پی ٹی آئی نے اس کا انکار نہیں کیا گورنر خیبر پختون خان نے مزید کہا کہ لکی مروت وزیرستان اور دیگر ازلا میں ہمارے سیکوریٹی اہلکار اصلے کے ساتھ نہیں گھوم سکتے تو ایک آدمی بیلٹ پیپر لے کر کیسے پر امن وہ ڈالے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈسکا سے اگر پولنگ سٹاف غیب ہو سکتا ہے دو تین دن تو یہ مجھے بتاؤں کہ وزیرستان سے کس طرح ہمارے جو ٹیچر ہیں بینے ہیں وہ بکسے اور بیلٹ پیپر پشاور لائیں گے موسیقی